ہمارچل پردیش کے سجولی اور منڈی کے بعد اگلا نمبر کس کا؟ کیا سجولی میں جو ہوا وہی منڈی میں بھی دیکھنے کو ملے گا؟ آخر منڈی کے لوگوں کو تیس دن کا ٹائم کس وقت کے لیے دیا گیا؟ اتنا ہو اللہ ہنگامہ اور اتپات ہونے کے بعد اب اس وقت کیا آدیش آئے ہیں؟ یہ پوری جانکاری آپ کو اس ویڈیو میں دیں گے نمازکار میں ہوں آشیس ترپارٹی نیوزیٹین کے سوشل میڈیا پلیٹ فارم پر ایک بڑی خبر کے ساتھ میں آیا ہوں اور بڑی خبر یہ کہ ہمارچل پردیش کے سنجولی میں مسجد کے عوید نرمان کو گرانے کے بعد اب منڈی میں کارروائی کی جا رہی ہے اور منڈی میں کارروائی کے لیے اب تیس دن کا سمیہ دیا گیا ہے مسجد پربندھن کو اور مسجد پربندھن اب اس پورے معاملے پر کارروائی کرے گا اس کے لیے تیس دن کا سمیہ دیا گیا ہے اور اس تیس دن میں یا تو خود مسجد پربندھن اس عوید حصے کو گرا دے ڈھا دے انیتھا نگر نگم پرشاسن وہاں جا کر اس پر کارروائی کرے گا اور مسجد کے جو عوید حصے ہیں انہیں گرا دیا جائے گا ڈھاچے کے جو عوید حصوں کو گرائے جانے کی جانکاری مل رہے اس میں یہ بتایا گیا کہ سرکار کی طرف سے اس پورے معاملے پر سترکتہ برتی جا رہی ہے تاکہ کسی بھی طرح کی اوویوستہ نہ پھیلے کوئی سامپردائک ہنسا کی ستھتی اتھپن نہ ہو اس لئے پورے کانونی طریقے سے بات چیت کر پہلے اس پر وچار کیا گیا اور اس کے بعد جراستہ نکلا وہ یہ کہ نگر نگم کے معرفت یہ کارروائی کروائی جائے گی لیکن اس کے لئے تیس دن کا سمیں راجع کی سرکار نے دیا ہے اور اس طرح کارروائی کیے جانے کے چلتے ہیں اب ہندو سنگٹھنوں میں تھوڑا سنتوش دیکھنے کو مل رہا ہے جو اسنتوشت نظر آ رہے تھے عوید نرمان کیے جانے کے بعد سے اور اس کا جو عوید ڈھاچا ہے اسے گرائے جانے کی مانگ کر رہے تھے اور اس کے چلتے کافی ہم نے پردرشن بھی دیکھا اور ہنسک جھڑپ تک وہاں پر ہو گئی تھی پولس کو مورشہ سبھالنے کے لئے وارٹر کینن تک کا استعمال کرنا پڑا تھا یہی حالات ہم نے سنجولی میں دیکھے سنجولی میں جب وہاں خود کارروائی کی مسجد کے پربندکوں نے اپنے ہاتھوں سے اس عوید حصے کو گرانے کی بات قبول کی اور اپنے ہاتھوں سے گرائے بھی اس کے بعد اب منڈی میں بھی یہی کہا جا رہا ہے کہ یا تو مسجد پربندک اسے خود ہی ڈھا دیں انیتہ تیس دن بعد اس پورے معاملے پر کارروائی کرے گا نگم پرشاسن اور اس میں پھر ہو سکتا ہے کہ اب ایک شکرت کچھ ادھگ بھی ہو حالانکہ راجہ سرکار کے طرف سے جو ایکشن لیا گیا اس پورے معاملے پر کئی نیتاؤں کی پرتکریہ بھی آنے لگی ہے جس میں بھارتی جنتہ پارٹے کے قدعور فائربانڈ نیتا گریراد سنگھ جو کیندرے منتری بھی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ہمچل پردیش موڈل پورے دیش میں لاغو ہونا چاہیے اور ہمچل پردیش سرکار کی تعریف بھی انہوں نے کی ان کا یہ کہنا ہے کہ راجہ سرکار نے جس طرح سے ورطمان پر اس ستیوں میں نرنے لیا ہے یہ سواگت یوگ یہ ہے اور پورے دیش میں ہمچل پردیش موڈل لاغو ہونا چاہیے عوید نرمان کو گرائے جانے کی اس مانگ کو لے کر ہندو سنگٹھنوں نے پردرشن کیا تھا اور اس وقت پریسیتیوں کو دیکھتے ہوئے بھاری سنکھا میں پولس سپورٹس بھی وہاں پر لگانا پڑا تھا آپ کو بتا دیں کہ اس پورے معاملے کو لے کر منڈی کمیشنر نے میڈیا کے سامنے آ کر بریفنگ بھی دی اور ان کے دوارا جو باتیں کہی گئیں اس سے صاحب ظاہر ہے کہ اس وقت جو کارروائی کیے جانے کے لیے سمیں دیا گیا ہے اس سمیں سے پہلے ہی اس پر کارروائی کر دی جائے گی چونکہ نگم ان مسجد کے پربندھکوں کی مدد کرے گا جن کی دوارا اس کارروائی کو انجام دیا جانا ہے چونکہ ابھی جو نگم کے لیے ابھی سب سے بڑی پریارٹی ہے وہ یہ کہ وقت رہتے صحیح طریقے سے صحیح سمیں سے عوید دھانچوں کو ان جگہوں کو بھی جہاں کی عوید نرمان ہوئے ہیں اور نگم پرشاسن کے لیے ایک چنوٹی یہاں پر یہ بنا ہوا ہے عوید نرمانوں کو چنہت کر کے پہلے ہی گرائے جانے کی تیاری چل رہی ہے تاکہ آگے کوئی ایسی ستی اتھپن نہ ہو جس سے جو سنجولی میں ہم نے دیکھا جو منڈی میں ہم نے دیکھا وہ آگے دیکھنے کو ملے آلہ کہ اس پوری کارروائی کو لے کر اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں یا سرکار کی فیصلے پر اگر آپ کی کوئی پرتکریہ ہے یا جس طرح کی پرتکریہ راجنطک دلوں کی آ رہی ہے اس پر اگر آپ کچھ کہنا چاہتے ہیں یا پھر عوید نرمان کو لے کر کس طرح سے آپ کی کشتر میں ماملے ہیں اس پر بھی اگر آپ کوئی پرتکریہ دینا چاہتے ہیں تو کمنٹ سیکشن میں آپ کا ویلکم رہے گا